ہیلو فرینڈز اسلام علیکم تو آج ہم چنے کی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان ریسیپی لائے ہیں تو بینا جھنجٹ اور بینا اوبالے آپ اسے بہت ہی جلدی بنا کر تیار کر سکتی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے تو چنہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے چنے کو رات بھر پانی میں اچھے سے بھگو دیا تھا اور یہ چنہ اب بھول چکا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں تو چلیے پہلے ہم چنے کو اچھے سے دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈائریکٹ کوکر میں چنے کو ایڈ کر لیں گے تو اس کا پانی نکال کر سارے چنے کو کوکر میں ایڈ کر لیں اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے تو دیکھیں یہاں پر جو چنے اس طرح سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا خراب ہوں تو آپ انہیں دیکھ کر نکال دیں اور اس کے بعد چنے کو دھو کر ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہم اس میں ایک پیاز ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نہ ہی کوئی مسالہ بھون کر ڈالیں گے اور نہ ہی ہم اس میں چنے کو اُبالیں گے بلکہ بہت ہی جھٹپٹ اور بہت ہی ٹیسٹی یہ چنہ بن کر تیار ہوگا تو آپ فل ریسی پی ضرور دیکھیں اور اس طرح سے ایک بار چنہ بنا کر ٹرائی کریں تو چلیے دیکھیں یہاں پر میں نے صرف ایک پیاز ایٹ کیا ہے اسی کے ساتھ ہم یہاں پر تین سے چار ہری میرچ ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم بس اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈالیں گے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک میرچ ڈال سکتی ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہم ایک سے ڈیر چمچ کے قریب لسو نظرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے تو آپ سوچیں گی کہ یہاں پر میں نے سارے مسالے کچھے ایٹ کر دیئے ہیں تو اس سے اس کی اسمل نہ خراب ہو جائے لیکن بلکل بھی نہیں آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں اس میں اسمل بلکل بھی نہیں آتی تو اسی کے ساتھ یہاں پر ہم اس میں ایک ٹماٹر بھی ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی بس اسی طرح سے رفلی چوب کر کے ڈالیں گے اور اب ہم چلیے اس میں لاسٹ میں نمک ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ اور بھی کچھ مسالے تو سب سے پہلے ہم اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے تو بہت تھوڑا سا ہی میں نے ہلدی ایٹ کری ہے اور اگر آپ کو ہلدی زیادہ پسند ہے چمچ ایٹ کیا ہے تو مرچ آپ اپنے حساب سے ہی ایٹ کریں اور اسی کے ساتھ آدھا چمچ دھنیا پاورڈر اور یہاں پر بہت تھوڑا سا ہم اس میں گرم مسالے ایٹ کریں گے تو گرم مسالے سے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا اور اس کی ایک اچھی سی اسمل بھی آئے گی اور چلیے لاسٹ میں ہم اس میں نمک ایٹ کر لیتے ہیں تو نمک بھی ہاں پر ہم ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کریں گے تو دیکھئے سارے مسالے ہم نے اس میں کچھے ہی ایٹ کر دیئے ہیں اور لاسٹ میں اب ہم اس میں کچھا تیل ایٹ کریں گے تو دیکھئے تیل یہاں پر ہم نے سرسوں والا لیا ہے اور تیل بھی ہم نے پکا کر نہیں لیا بلکہ بس کچھا تیل ہی ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے تو تیل آپ اپنے حساب سے اتنا ایٹ کر لیں کیچنا اس میں اچھے سے بھون سکے تو بس تیل ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تو یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر میرے چانل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چانل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں ہی مل سکے تو دیکھئے یہاں پر ہم نے اس کپ سے ایک کپ پانی ایڈ کیا ہے اور یہ کپ میں تقریباً پاؤ بھر پانی آتا ہے تو اس حساب سے ہم نے اس میں ایک پاؤ پانی ایڈ کر دیا ہے اور بس اب ہم اس میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد کوکر کو پیک کر دیں گے اور دو سیٹی آنے کے بعد ہم اس کو دھیمی آج پر کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ پکا لیں گے تو چلیے ہم اسے تیز آج پر پہلے دو سیٹی آنے تک پکا لیتے ہیں اس کے بعد گیس کو ہم دھیما کریں گے تو دھیمی آج پر آپ اسے پندرہ سے بیس منٹ ضرور پکائیں تاکہ چنے اچھے سے گل سکے تو چلیے دیکھیں چنہ تند بن کر تیار ہے اور اب ہم کوکر کو کھول لیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر ابھی ہم نے اسے دھیمی آج پر چڑھا دیا ہے تو اس میں ابھی پانی کافی ہے تو آپ چاہے تو ایک کپ سے کم ہی پانی ایڈ کریں لیکن یہ جلے نہ اس لیے یہاں پر میں نے پانی تھوڑا زیادہ ایڈ کیا تھا تو بس اب ہم اسے تیز آج پر بھون لیں گے تو دیکھئے چنے کو یہاں پر چک کر لیں اگر چنہ گلہ نہیں ہے تو آپ اسے اور دھیمی آج پر گلہ سکتی ہیں لیکن یہاں پر چنہ بہت اچھے سے گل چکا ہے بس اب ہمیں اسے بھون لینا ہے تو دیکھئے چنہ کتنے اچھے سے گلہ ہے تو اب ہم یہاں پر اسے بھون لیتے ہیں تو چنے کی یہ ریسی پی بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اور بینا کسی جھنجٹ کے کیونکہ اسے اُبالنے میں زیادہ ہی ٹائم لگتا ہے تو دیکھئے یہاں پر لاسٹ میں ہم نے اس میں امچور پاوڈر ایٹ کیا ہے ہم نے اس میں ٹماتر تو ایٹ کیا ہی تھا لیکن اگر آپ اسے بینا ٹماتر کے بنانا چاہیں تو اس طرح سے لاسٹ میں امچور پاوڈر ضرور ایٹ کریں اس سے اس کا بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ امچور میں کھٹاس ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بس دیکھئے یہاں پر ہمیں اسے بھونتے ہوئے پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کا پانی اچھے سے سوک چکا ہے تو بس یہاں پر گیس کو ہم بند کر دیں گے اور گرمہ گرم چنہ سرو کریں گے تو آپ اس چنے کو رمضان میں بھی بنا سکتی ہیں یا ویسے بھی شام کے ٹائم چائے کے ساتھ اسے سرو کر سکتی ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی آتا ہے اور بہت ہی آسانی سے بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ ایک بار چنے کی یہ ریسی پی ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی تو چلیے ہم اسے اوپر سے تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے پیاز ایٹ کرے ہیں اسی کے ساتھ ہری میرچ اور اوپر سے تھوڑی سی دھنیا کی پتی تو اس طرح سے یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگے گا اور کھانے والے تو اس کی خوب تعریف کریں گے تو لیجئے تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی جھٹ پٹ چنہ چاٹ چنہ کی یہ ریسی پی آپ کو پسند آئی یا نہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے اگلی بار پھر ملتے ہیں اتنی ریسی پی کے ساتھ اوکے بائی بائی اللہ حافظ